موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز 2.4 کا کوسٹن نمبر 6 کوسٹن نمبر 6 بھی ایک پروف کا کوسٹن ہے ہمیں دو ایکویشنز کیون ہیں اور ہمیں تھرڈ ایکویشن کو پروف کرنے تو جو ہمیں گیون ہے وہ میں لکھتے تھا ہوں ایکس اس کے برابر ہے اور ایکس اس کے برابر ہے اور 1 پلس ٹی سکیر یہ ہمیں دون ایکویشنز جو ہیں وہ گیون ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے پروف کیا کرنا ہے پروف ہم نے کرنا ہے y dy bady x پلس x is equal to 0 یہ ایکویشن ہم نے پروف کرنی ہے تو پروف اس کو کہہ دیتے ہیں تو پروف کیا ہے y dy bady x پلس x is equal to 0 اور یہ دونوں ایکویشنز ہمیں گیون ہیں ان کو use کرتے ہوئے ہم نے یہ ایکویشن پروف کرنی ہے جس طرح سے پہلے ہم نے پروف کیے ہیں ہے ٹھیک ہے تو پروف کے questions کیے ہیں اسی طرح سے ہم solve کریں گے کس طرح سے solve ہم کرتے ہوتے ہیں پروف کے questions کہ پہلے ہم difference دیکھتے ہیں کہ given میں ہمارے باس کیا ہے اور ہم نے جو proof کرنی ہے equation ان میں difference کیا ہے پہلے تو یہ ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو given میں دیکھیں ہمارے باس x is equal to t کا function ٹھیک ہے اور y is equal to یہ بھی t کا function ہے تو x اور y شامل ہے ہمارے باس ٹھیک ہے اور t کے جو ہے functions وہ شامل ہیں تو یہ دیکھیں کہ ہم نے جو proof کرنی ہے equation اس میں کیا ہے ایک تو x اور y ہے ٹھیک ہے جو کہ given میں بھی ہے اور اس کے علاوہ کیا ہے dy by dx dy by dx جو ہے وہ ہمارے باس given equations پہ نہیں ہے تو ہم dy by dx in given equations کے through جو ہے وہ پہلے find کریں گے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ next step ہمارا کیا ہوگا وہ step by step ہم چلیں گے تاکہ ہم جو اس questions کو آسانی سے solve کر سکے تو پہلے تو dy by dx find کرتے ہیں dy by dx کس طرح سے find کریں گے کہ یہ ہمارے باس x کا function ہے ٹھیک ہے x is equal to t 1 minus t square divided by 1 plus t اس کے x کس کا function ہے t کا function ہے تو ہم اس کا تو dy by dx اس کے through تو نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے directly اور y جو ہے is equal to 2t by 1 plus t square y بھی جو ہے وہ t کا function ہے تو ہم بھی اس کا derivative with respect to x نہیں لے سکتے کیونکہ یہ t کا function ہے تو ہمیں t کی respect سے اس کا derivative لینا پڑے گا تو x کا بھی اگر ہم derivative find کرتے ہیں اس equation کا تو ہم with respect to t find کریں گے y کا اگر ہم نے derivative find کرنا ہے تو وہ بھی with respect to t find کریں گے کیونکہ یہ دونوں t کے functions ہیں تو پہلے تو ہم اس اس اور پھر ہمیں dy by dx find کرنے کے لیے chain rule apply کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو chain rule کیا ہے chain rule پہلے سے میں لکھتے تھا ہوں کہ dy by dx is equal to dy by dt ٹھیک ہے یہ تو ہم find کر سکتے ہیں اس equation سے کہ y کا ہم derivative find کریں with respect to t کیونکہ ہم اس کا derivative with respect to t ہی find کر سکتے ہیں کیونکہ یہ t کا function ہے تو اس کا ہم with respect to t find کریں گے تو ہمارے پر dy by dt آ جائے گا ٹھیک ہے اس کی value آ جائے گی multiply اور ہم کیا find کر سکتے ہیں کہ x کا derivative find کر سکتے ہیں with respect to t تو dx by dt ہمارے پاس آئے گا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ chain rule میں ہم نے کیا چاہیے تاکہ یہ dt cancel ہو جائے ٹھیک ہے dy by dx بنانا ہے تو یہ dt by dx ہم find کریں گے اس کے لیے تاکہ یہ dt dt سے cancel ہو جائے تو ہمارے پاس کیا بچے dy by dx سے یہ chain rule ہم use کریں گے chain rule dy by dx find کرنے کے لیے تو چلیں ہم dy by dx پہرے find کر لیتے ہیں کہ پہلے تو x جو میں گیون ہے اس کا derivative لیں گے with respect to t x جو میں گیون ہے x is equal to ہے 1 minus t2 divided by 1 plus t2 1 minus t2 divided by 1 plus t2 اس کا derivative لیتے ہیں with respect to t differentiating 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 this equation with respect to t صحیح ہے مطلب کہ d by dt تو d by dt off d t off left side پہ x اس طرح سے right side پہ بھی ہم d by dt لیں گے off جو پہلے سے فنکشن موجود ہے 1 minus t2 divided by 1 plus t2 تو یہ ہم نے left اور right side دونوں equations کی دونوں sides پہ ہم نے d by dt لے لیا ٹھیک ہے مطلب کہ derivative with respect to t لے لیا اب اس derivative کو find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو theorem وہ اپلائے کر کے ہم کریں گے تو یہ تو dx by dt بن جائے گا dx by dt is equal to اب یہاں پر theorem جو ہے quotient rule لگے گا صحیح تو ہم وہ اپلائے کر دیتے ہیں تو quotient rule بنتا ہے پہلے denominator کا square ہو جائے گا whole square 1 plus t square whole square اور numerator میں 1 plus t square اسی طرح سے آ جائے گا 1 plus t square into numerator کا derivative numerator جو ہے 1 minus t square تو 1 minus t square تو یہ آ جائے گا minus 2t ٹھیک ہے 1 minus t square derivative minus 2t آ جائے گا تو اسی طرح سے minus 1 plus t square denominator کا پہلے derivative لیں گے وہ 2t آ جائے گا 2t into numerator اور اسی طرح سے ہم لکھ دیتے ہیں 1 minus t square اچھا اب دیکھیں اس میں سے یہ ایک term ہے ٹھیک ہے numerator میں یہ ایک term ہے اور دوسری term یہ ہے صحیح ہے تو اب یہاں پر ان دونوں terms میں سے 2t common آ رہا ہے تو ہم 2t باہر common لے لیتے ہیں 2t کیونکہ ہم نے اس کو آگے simplify کرنا ہم نے question rule تو ہم نے اپلائے کر دیا ٹھیک ہے derivative ہم نے لے لیا اب اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں تو 2t common آ جائے گا تو ہمارے پاس اندر کیا کہ terms بچیں گی minus minus 2t میں سے ہم نے صرف 2t باہر common لیا یہ minus یہیں پہ بچے گا ٹھیک ہے 1 plus t square بھی اندر ہے اور یہ minus کا sign آ جائے گا 2t باہر common جا چکے ہیں تو اندر آ جائے گا 1 minus t square اور divided by 1 plus t square کا whole square ہو جائے گا 1 plus t square کا whole square اچھا اب یہاں سے دیکھیں تو آگے ہم کس طرح سے solve کر سکتے ہیں اس کو یہ ان کو open کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو d x by d t is equal to 2t into minus 1 minus t square minus 1 plus t square ouble square واہرater Legdown دینومنیٹر میں 1 پلس ٹی سکر کا ہول سکر ہے وہ اسی طرح سے آگیا اچھا اب آگے مزید دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اس میں جو مائنس ٹی سکر ہے اور یہ پلس ٹی سکر ہے دونوں آپ اس میں ایڈ ہو رہے ہیں اور آپوزٹ سائنس ہیں تو یہ دونوں آپ اس میں کینسل ہو جائیں گے تو ہمارے بس کیا بچہ 2 ٹی انٹو مائنس مائنس 1 مائنس 1 مائنس 2 بن جائے گا دیوائیڈ بائی 1 پلس ٹی سکر کا ہول سکر یہ ایکول آگیا مائنس ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کے ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کے اچھا اب مزید اس کو ملٹیپلائی کر دیتے ہیں نیمریٹر کو ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا مائنس 4 ٹی دیوائیڈ بائی 1 پلس ٹی سکر کا سکر ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کے ایکول آگیا اچھا اب دیکھیں ڈی ایکس بائی ڈی ٹی تو ہم فائنڈ کر چکے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کیا تھا اوپر چین رول میں چین رول میں دیکھتے ہیں چین رول میں ہمیں چاہیے تھا ڈی ٹی بائی ڈی ایکس صحیح ہے ڈی ٹی بائی ڈی ایکس تو ہمارے بس تو ڈی ایکس بائی ڈی ٹی ہے تو ڈی ایکس بائی ڈی ٹی کو الڈہ کر دیتے ہیں تو ہمارے بس ڈی ٹی بائی ڈی ایکس آجائے گا تو یہاں سے ہم اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ یہاں سے ہم ڈی ٹی بائی ڈی ایکس لے لیتے ہیں اس کو اٹھا گیا تو ڈی ٹی بائی ڈی ایکس بنا تو رائٹ سائیڈ کو بھی اٹھا کر دیتے ہیں ون پلس ٹی سکیر اوپر آجائے گا ون پلس ٹی سکیر کا سکیر ڈیوائیڈڈ بائی مائنس فور ٹی صحیح ہے تو یہ ہمارے بس ڈی ٹی بائی ڈی ایکس آگیا اب اس کے بعد ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے چین رول میں دیکھتے ہیں چین رول میں ہمیں اور چاہیے یہ تو ہم فائنڈ کر چکے ہیں ڈی ٹی بائی ڈی ایکس صحیح ہے اور ہمیں چاہیے کیا ڈی وائی بائی ڈی ٹی صحیح ہے کیونکہ ہم نے ڈی وائی بائی ڈی ایکس فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں ان دونوں ٹرمز کو ملٹی پلا کرنا ہوئے ہوگا تو dt by dx ہمیں term مل چکی ہے ٹھیک ہے ہم find کر چکے ہیں تو dy by dt find کریں گے تو یہ کیا ہوتا ہے dy by dt derivative of y with respect to t تو y جو ہے وہ equation ہمیں given ہے y is equal to y کی equation میں لکھتے تھا ہوں جو ہمیں given ہے y is equal to جو میں نے اوپر بھی لکھی تھی تو y is equal to 2t by 1 plus t سکر ہے اس کا derivative لے لیتے ہیں with respect to t تو یہ بنے گا d by dt of y is equal to اسی طرح سے right side پہ d by dt of 2t by 1 plus t سکر تو derivative of ہم find کرتے ہیں تو یہ بنے گا dy by dt یہ بنے گا ٹھیک ہے تو اس کو میں لکھتے تھا ہوں dy by dt is equal to d by dt of 2d by 1 plus t سکر تو یہ بھی rational ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر بھی quotient rule apply ہوگا کیونکہ دو فنکھیں تاپس میں divide ہو رہے ہیں تو اس پہ quotient rule apply ہوگا تو quotient rule apply کر دیتے ہیں اس پہ تو یہ بنجے گا اس کو تھوڑا state کر لیتے ہیں کوشنٹ rule میں یہ 1 plus 1 plus t سکر denominator کا whole سکر ہو جاتا ہے اور denominator اسی طرح سے اوپر آجائے گا 1 plus t سکر into derivative of numerator 2t کا derivative اگر لیا جائے تو وہ 2 آجائے گا ٹھیک ہے بدھر respect to t لیں گے تو 2 آجائے گا minus numerator اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں اور denominator کا derivative 1 plus t square 2t آجائے گا آجائے گا آجائے ہم نے derivative لے لیا اب اس کے بعد ہم جو ہے اس کو تھوڑا simplify کر لیتے ہیں simplify کیس طرح سے کرتے ہیں کہ یا تو ہم ان کو واپس ملٹیپلا کر دیں صحیح پھر minus کر دیں یا پھر ان دونوں terms میں دیکھیں ایک term جو ہے وہ کونسی term بن رہی ہے ایک term یہ term بن رہی ہے ٹھیک ہے ایک یہ term ہے اور دوسری یہ term ہے تو ان دونوں terms میں numerator میں جو دونوں terms ہیں ان میں سے 2 common آرہا تو 2 کو ہم باہر common لے لیتے ہیں 2 into 1 plus t square minus 2 تو باہر common جا چکا ہے یہ ٹھیک ہے اس میں سے یہ 2 باہر common جا چکا ہے یہاں پر t بچا اور 2t بچا تو t ملٹیپلا 2t is 2 t square ٹھیک ہے divided by 1 plus t square کا whole square اچھا یہ تو ہم نے تھوڑا simplify کیا بریکٹس کے اندر دیکھتے ہیں اور کیا simplification ہو سکتی ہے تو 1 plus t square minus 2t square تو یہ t square minus 2t square بن جائے 2 into 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square اچھا یہاں پر ہم یہ find کر چکے ہیں d y by d t ٹھیک ہے تو ہمیں جو ہے chain rule میں کیا کہ چاہیے تھا d y by d x is equal to d y by d t multiply by d x d t by d x d t by d x اس کو تھوڑا clear کر 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 لکھتے d d by d x ٹھیک ہے تو d y by d t بھی ہمارے بس آ چکے ہے اور d t by d x ہم پہلے سے find کر چکے ہیں تو یہ ان دونوں terms کے results کو جو ہے آپ اس میں multiply کر دیتے ہیں تو یہ بنجھے گا d y by d x is equal 1 minus t square divided by 1 plus t square whole square multiply by d t by dx کی value جو ہم نے پہلے سے find کی 1 plus t square square divided by minus 40 1 plus t square square divided by 40 minus 40 ہے اچھا اب ان کو simplify کرتے ہیں ٹھیک ہے تو 1 minus t square یہ 1 plus t square کا whole square ہے یہ denominator میں اور اس کے numerator میں یہ دنیا آپس میں divide ہو رہے ہیں تو cancel کر دیتے ہیں ٹھیک ہے same values ہیں تو اس کے بعد یہ 2 جو ہے اس کے ساتھ اگر ہم cancel کرنا چاہیں تو 2 1 2 2 2 2 2 4 ہو جائے گا اچھا تو باقی جو ہمارے بس terms پہچیں d y by dx is equal to 1 minus t square ٹھیک ہے divided by minus 2 t minus 2 t یہ ہم find کر چکے ہیں d y by dx اچھا d y by dx اچھا ہم نے تو پہلے ہم نے find کرنا تھا کیا prove کرنی تھی ایک equation ٹھیک ہے equation کیا تھی y into dy by dx plus x is equal to 0 جبکہ ابھی تک ہم dy by dx find کی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ اگر میں کہوں کہ یہ numerator 2 t 2 t یہاں پر y ہونا چاہیے اس کے ساتھ اور plus x ہونا چاہیے اور is equal to 0 ہونا چاہیے تو اپنی جو ہمیں equations given تھی ان میں سے ایک دیکھیں y is equal to 2 t y is equal to 2 t divided by 1 plus t square صحیح ہے تو یہاں سے دیکھیں 2 t ki value find کر سکتے y into 1 plus t square بنتا ہے تو یہ 2 t is equal to y into 1 plus t square تو اس 2 t ki j g ہم اس value put کر سکتے d y by dx is equal to 1 minus t square divided by minus into y into 1 plus t square صحیح تو اب اس y کو left side پھلے جاتا رائٹ سائٹ سے یہاں پھر divided ہو رہے تو وہاں پر ڈاغ ملٹی ہو جائے گا y d y by dx is equal to 1 minus t square divided by minus into 1 plus t square صحیح ہے تو y تو آ چکے اب x ہم نے بنانا ہے تو دیکھیں 1 minus t square divided by کیا ہے minus into 1 plus t square ہے تو اس کو میں لگتا ہوں y d y by dx is equal to minus 1 minus t square divided by 1 plus t square اگر آپ اپنی equations جو given تھی آپ کے پاس وہ اگر دیکھیں تو اس میں تھا x is equal to 1 minus t square divided by 1 plus t square صحیح ہے تو یہ ہے 1 minus t square divided by 1 plus t square تو x put سکتے ہیں کیونکہ یہ equal to x ہے تو میں put کر d y by dx is equal to minus x بن گیا اب یہ minus x کو اگر میں لے کر جاؤ left side پہ right side سے left side پہ جاؤ تو negative plus ہو جائے گا ٹھیک positive بن جائے گا y dy by dx plus x is equal to 0 تو کوئی ٹیکنیک اپلائے کر کے پہلے تو ڈیفرنس دیکھتے ہم given اور to prove میں ٹھیک ہے جو ڈیفرنس ہوتا ہے پھر ہم وہ فائنڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کون سی equation پروف کرنی ہے اس کے حساب سے ٹیکنیک سپلائے کرتے ہیں ان equations پہ ٹھیک ہے تو ہمارے پس وہ prove ہو جاتی ہے equation جو نے prove کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر ہماری exercise 2.4 ختم ہوتی ہے next lecture سے exercise 2.5 start کریں